السلام علیکم سامعین و ناظرین خوش آمدین خیر مقدم اور ویلکم ہے آپ سبھی سامعین و ناظرین کا رسوان ظہری یوٹیوب چینل میں لیسا کہ آپ سبھی جان رہے ہیں کہ بیہار اسٹیٹ اگزام دوہزار بیس کے مدد نظر بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم سریز چل رہی ہے اسی سریز کی اگلی کڑی میں میں آپ کے سب کے سامنے حاضر ہوا ہوں فلپائن کے سفر کے ساتھ لیکن اس سے پہلے بتا دوں کہ یہ ویڈیو نمبر ایک گیارہ ہے اس سے پہلے دس ویڈیو بنایا جا چکے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھے ہیں تو چینل پر جا کے دیکھ لیں وہ بلکل سلیبس اور ٹکش بوس کے ہو بہت سے ریلیٹڈ جو ممکن سوالات ہو سکتے ہیں ان کو اس ویڈیو میں کافر کیا گیا ہے تو یہ آپ کے اگزام کے حوالے سے بہت ہی فائد مند ہے چلیے ہم بلات آخر شروع کرتے ہیں فلپائن کا سفر اس سے پہلے ہم سفرنامہ کے بارے میں جانے تھے یعنی سفرنامہ میں ابن انشاء کی تاریخ کے بارے میں جانے تھے اور انہی کے ایک سفرنامہ جسے فلپائن کا سفرنام دیا گیا ہے انہوں نے کیا تھا اس کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں اپجیکٹیو ٹائپ کے شکل میں ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیا سوال ہے فلپائن کا سفر کس سن میں ہوا آپشن اے انیس سو چھایسٹھ بی انیس سو سرسٹھ سی انیس سو اڑھ سٹھ اور ڈی انیس سو انہتر تو اس سوال کا صحیح جواب ہے نائنٹین سکسٹی سیون یعنی فلپائن کا سفر نائنٹین سکسٹی سیون میں ہوا اسی طرح ہم اگلے سوال کے طرف بڑھتے ہیں اگلے سوال ہے اے جان قیس تیرا ارادہ کدھر ہے آج یہ جملہ کس نے کہا اے جان قیس تیرا ارادہ کدھر ہے آج یہ جملہ کس نے کہا اپشن اے ہوتل کا مالک بی بیرہ سی مسافر اور ڈی میزبان تو اس سوال کا صحیح جواب ہے اپشن تری میزبان کیونکہ یہ جملہ کہانی کے سفرنامہ کے اندر سے لیا گیا ہوا ہے کہ اس جملے کو کس نے کہا تھا اب ہم اگلے سوال کے طرف بڑھتے ہیں ہمارا اگلے سوال ہے کہاں کے ہوتل میں مسافر مقیم تھے یعنی جو مسافر مقیم تھے قیام کیے ہوئے تھے وہ ہوتل کہاں کا تھا کون سی جگہ کا اپشن اے کابل بی منیلا سی اسطنطنیہ اور ڈی فلسطین تو اس سوال کا صحیح جواب ہے اپشن تری سوری اپشن ٹو منیلا یعنی منیلا کے ہوتل میں مسافر مقیم بنے ہوئے تھے قیام کیے ہوئے تھے اب ہم اگلے سوال کے طرف بڑھتے ہیں ہمارا اگلے سوال ہے منیلا میں موسم کیسا رہتا ہے یعنی ابن انشاء نے جس شہر میں قیام کیا تھا اس شہر کا نام منیلا تھا اور اس منیلا کا موسم کیسا رہتا تھا اپشن اے سردی بی گرمی سی مناسب یا ڈی غیر موضوع تو اس سوال کا صحیح جواب ہے اپشن ٹو گرمی یعنی وہاں موسم میں گرمہ بہت زیادہ رہتی تھی اب ہم اگلے سوال کے طرف بڑھتے ہیں ہمارا اگلے سوال ہے منیلا جانے سے کس نے روکا تھا یعنی ابن انشاء نے جب سفر کرنے کا ارادہ کیا تھا تو اسے انہیں جانے سے کس نے روکا تھا اپشن اے بھائی بی والد سی دوست اور ڈی خالو تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن ٹھری دوست یعنی انہوں نے جب منیلا جانے کا ارادہ کیا اور اس کے بارے میں اپنے آس پاس کی لوگوں سے اس کا ذکر کیا تو وہاں اس کے جو دوست تھے انہوں نے وہاں جانے سے منع کر دیا وہ منع کرنے لگے اب ہم بڑھتے ہیں اس ویڈیو کے سب سے لاشٹ کسٹن میں لیکن اس سے پہلے ایک ریکویشٹ کرتے ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لے اور بل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ ہمارے ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملے ہمارا اگلا سوال ہے مسافر کے فلپائنی دوست کا نام کیا تھا یعنی وہ مسافر جنہاں نے سفر کیا تھا اس کے فلپائنی دوست کا نام کیا تھا اپشن اے سمیر بی بینی بابو سی رینو بابو اور دی خالد تو اس سوال کا صحیح جواب ہے اپشن ٹو بینی بابو تو چلیے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں آپ سب سے اگلی ویڈیو میں اسی سیریز کے اگلے ٹوپک کے ساتھ جو کہ ٹوپک ہوگا خود نمش تب تک کے لئے دیجئے ہمیں اجازت شکریہ اللہ حافظ